میری دوسری ممی ایک دن مونکہ اپنے پریوار کے صفیح سدسیوں کے ساتھ ڈینر کھا رہی تھی اکثر رات کے کھانے کے سمیں مونکہ کی دادی مونکہ کو اس کے بچپن کی کہانیاں اور باتیں بتاتی تھی اس رات کو دادی مونکہ کو اس سمیں کی بات بتا رہی تھی جب مونکہ قریب پانچ برس کی تھی دادی کالیفورنیاں میں رہتی تھی اور کچھ ہفتوں کے لیے مونکہ کے گھر رہنے کو آئی ہوئی تھی مونکہ کے ممی ڈیڈی کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو مونکہ کا پورا خیال دادی ہی رکھتی تھی کیونکہ اس سمیں مونکہ صرف پانچ برس کی تھی دادی کو ہر سمیں اس کے ساتھ باتیں کرنا اور کھیلنا پڑتا تھا دادی کے ساتھ مونکہ خوب باتیں کرتی تھی اس رات کو جب مونکہ پانچ برس کی تھی اور مونکہ کا خیال رکھنے کے لیے دادی آئی ہوئی تھی دادی نے مونکہ سے پوچھا تھا تم کو یہاں رہنا کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دادی دادی نے پھر پوچھا کیا تم اپنی ممی سے پیار کرتی ہو مونکہ نے جواب دیا میں اس ممی کو اپنی دوسری ممی سے زیادہ پیار کرتی ہو دادی تو ایک دم حیران ہوگی کیونکہ مونکہ کی تو کوئی دوسری ممی تھی ہی نہیں دادی نے کہا کون سی دوسری ممی مونکہ نے کہا بہت پہلے میں اپنے ڈیڈی اور اپنی دوسری ممی کے ساتھ رہتی تھی ممی بہت گصہ ہوتی تھی اور ڈیڈی ہمیشہ میرا بچاؤ کرتا تھے ایک دن میرا اور ممی دونوں مر گئے اور دوسری جگہ چلے گئے وہاں پر لوگوں نے مجھے کہا کہ میری جیسے اچھی بچی کو تو اور اچھی ممی ملنی چاہیے اور انہوں نے مجھے واپس دنیا میں بیج دیا میج پر بیٹھے ہوئے کھانا پھا رہے سبھی لوگ حیران ہو کر دادی کے دورہ سنائی گئی مونکہ کے بچپن کی کہانی کو سن کر سن رہے گئے مونکہ کے پریوار کے لوگ کیسلک دھرم کو مانتے تھے اس لیے پنر جنم کی باتیں کرنا ورجت تھا دادی نے کہا ارے چھوڑو اس بچپن کی بات کو تب تو ہماری مونکہ صرف پانچ برس کی تھی اور ایسے ہی کچھ بول گئی تھی دوسری ممی دوسری ممی لیکن میج پر بیٹھے گی مونکہ تب بیس برس کی تھی اور اس کو سب بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس کا اپنے ڈیڈی کے گھر میں ہی پنر جنم ہوا تھا اس کی اصلی ممی اور مونکہ مر گئے تھے اور جب اس کے ڈیڈی نے پھر سے شادی کی مونکہ نے اس نئی پردنی کی بیٹی بن کر جنم لیا تھا مطرو یہ بالکل ستی گھٹنا ہے مونکہ آج بھی گیلیفورنیا میں رہتی ہے اور اب اس کے بھی تین بچے ہیں پر اب بھی اس کو اپنے پور جنم کے بچپن کی کچھ باتیں یاد ہیں کہ کیسے اس کو پہلے جنم والی ممی بات بات پر پیٹا کرتی تھی اور کیسے شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے اس کی ممی کی کار کی ٹکر ہوئی تھی اور اس کی ممی اور مونکہ دونوں ہی مر گئے تھے اگر آتما ہے تو پھر پونہ جنم بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اپنے پور جنم کی کچھ باتیں یاد رہتی ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ آتما کی بھی ایک آتما کی طرح ہی اگرش ممیری ہوتی ہے جو شاید پھر جنم لیتے سمیں ڈلیٹ ہو جاتی ہے پر کبھی کبھی پھوری ڈلیٹ نہیں ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ